چل جسٹارٹ کرتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل ال اقدت مل لسانی یفقہو قولی رب زدنی علم اللہم فکہنا فی الدین آمین آج کا ٹاپک جیسے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے پردہ اور لوگوں کی باتیں آپ کوئی اچھا کام کریں اور لوگ آپ کو باتیں نہ کریں ایسا ہو نہیں سکتا شاید برائی پہ اتنے لوگ نہ اٹھ سے ہوں جتنا اچھائی پہ اٹھ سے ہیں کیونکہ آپ ان سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں جو وہ نہیں کر رہے رائٹ تو لوگوں کی باتیں تو آئیں گی جیسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جب آپ نے نکاب کیا ہوئے اور آپ کہیں گئی ہیں یا جو ہے آپ نے نیو نیو نکاب کرنا شروع کیا ہے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے اتنی گرمی میں نکاب کیسے کر لیتی ہو لائک آپ کو اپنے اوپر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کونسا بڑا گناہ کر رہے ہیں یعنی اتنی گرمی میں آپ کیسے اور جو لوگ گلاوز اور سوکس پہنتے ہیں ان کو دیکھا جاتے کہ یہ کئی لوگ تو ہیں کہ وہ بولتے نہیں ہیں لیکن ان کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کے مجھے یاد ایک دفعہ میں ایک لینک پہ تھی تو وہاں پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی بوڑی تھی تو وہ مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھ رہی تھی اور دیسے آنکھوں کے ان کے شاعریں نا عجیب سے ہی تھے پھر نہیں رہ سکی تو مجھے کہتی ہیں بیٹا آپ مدنی لڑکی ہیں میں نے کہا کیا مطلب میں نے کہا یہ مدنی چینل والی ہے میں نے کہا نہیں میں تو مسلمان ہوں اور مسلمان کو تو پردہ کرنا چاہیے ہاں ہاں بیٹا بالکل ٹھیک بات ہے تو ساتھ ہی پھر انہوں نے اپنا مسئلہ جو ہے مجھ سے شیئر کیا یعنی ہمیں جواب دینا آنا چاہیے ٹھیک ہے نا جیسے میں سوچ رہی تھی کہ جو فرکشن ہوتی ہے آپ نے پڑھا ہوگا جب ایک چیز جو ہے دوسری چیز سے رگڑ کھاتی ہے جیسے دو ہاتھ ہیں تو ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور اگر دونوں چیزیں جو ہیں دونوں چیزیں جو ہیں وہ راف سرفیس ہوں تو کیا حال ہوتا ہے وہ چیز کھلتی نہیں جیسے کوئی لوک ہے کنڈی ہے جس کو آپ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بہت دا فرکشن ہوتی ہے تو وہ نہیں کھل پاتی تو اس کے اوپر آپ لبریکنٹ لگا جاتے ہیں کوئی آئل لگا جاتے ہیں تیل لگا جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی آواز آنا بھی بند ہو جاتی ہے وہ سموتھلی کھل جاتی ہے اسی طرح سے جب آپ پردہ کرتی ہیں اور جو آپ سے سوال پوچھنے والا ہے اگر وہ آپ کو گرم سوال پوچھتا ہے کوئی فرکشن والا کوششن پوچھتا ہے تو آپ کو ایک آئل کا کام کرنا ہے بہت سموتھلی اس سے گزر جانا ہے کیونکہ جتنا ہارش آپ جواب دیں گے اتنی ہارش آپ ہوتی جائیں گے اور دیکھنے والے کبھی بھی دین پہ نہیں آئیں گے سپوز آپ کو کوئی کہتے ہیں کہ آپ اتنی گرمی میں پردہ کیوں کر رہے ہیں آپ کہیں گے آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی تکلیف ہے آپ کو تو وہ جو دیکھنے والا ہے وہ کبھی بھی پردہ نہیں کرے گا تو آپ نے بہت خوبصورت انداز سے جواب دینا ہے بڑی پیارے انداز سے جواب دینا ہے کہ نہیں جہنم کی گرمی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوگی تو اس سے بچنے کے لیے میں ابھی اپنے آپ کو کفر کریں اور آپ کہیں گے نہیں نہیں مجھے تو گرمی نہیں لگتی الحمدللہ آپ دیکھیں کہ کہیں جگہ پہ ایسے یونی فارم پہنائے جاتے ہیں آرمی میں ائر فورس میں جو کہ گرمیوں میں بڑے بڑے بوٹ ہیں وہ سب بھی تو پہنتے ہیں نا تو وہ بھی سب گرمی میں وہ سب کچھ پہنتے ہیں ایکشنل چیز کیا ہے کہ جو آپ کیری کر رہے ہیں وہ کیسے کیری کر رہے ہیں کیا آپ کو اپنے پر خود ترس آ رہے ہیں کہ اتنی گرمی اور دیکھیں گرمی لگنا نارمل چیز ہے لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ دین کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں گرمی لگ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی آپ سے کوئیسے پوچھتا ہے تو آپ کیا کیری کر رہی ہیں اگر آپ سارے لوگ تیار ہو کر کسی فنکشن پر جا رہے ہیں اور آپ اپنا گاؤن پہن رہی ہیں نکاب کر رہی ہیں اور کوئی آپ کو ایسے دیکھے گا آپ شادی پہ بھی ایسی جاؤ گے تو کہنا الحمدللہ یہ آہستہ آہستہ یہ کرنا آتا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے شروع میں ہم کہتے ہیں جی جی بلکل نہیں تو کیا تم کپڑے نہیں چینج کرو گی کوئی بات نہیں عورتوں والی سائٹ پہ تو پردہ اتار دینا چلو اب آیا دوسرا پہن لو تو بہا فینسی پہن لو ایسی باتیں ہوتی ہیں پر جتنا آپ کانفیڈنٹ رہیں گی اپنے اوپر اتنا وہ لوگ کہنا چھوڑ دیں گے لیکن بیار کے ساتھ وہ دیکھیں کہ یہ آخر ان کے اندر اتنی پاور ایسی کہاں سے آئی ہے اتنے نڈر کیسے ہیں ان کو بھی پردے میں اٹراکشن نظر آئے تو کوئی آپ سے پوچھتا ہے اتنی گرمی میں نگاب کیسے کروں گی تو آپ کہنا ہے الحمدللہ میں اللہ کے لئے گا رہی ہوں تو میں خوش ہوں آپ کی آنکھوں میں چمک نظر آنے چاہیے جب آپ کے چیز فل آف کانفیڈنٹ کہتے ہیں تو آپ کے آنکھوں میں وہ چمک نظر آتی ہے آپ کے آواز میں وہ جوش نظر آتا ہے کہ ییس الحمدللہ ٹھیک ہو گیا نا اور پھر دیکھیں آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ پردہ کریں گی تو ایک سائٹ میں تو آپ الحمدللہ اللہ کے دین کو فالو کر رہی ہیں جہنم کی جو آگ ہے وہ اسے زیادہ گرم ہوگی اس گرمی سے زیادہ دوسرا بھی یہ کہہ الحمدللہ اس کے فائدے بہت زیادہ اللہ نے یہ ہمارے لیے چنیا دیکھیں آپ کتنے گیر محرموں کی نظروں سے ہم بچ جاتے ہیں اور آپ دیکھیں آپ تو ڈسٹ میں بھی جا رہی ہیں ہماری سکن دیکھیں کتنی فریش رہتے ہیں الحمدللہ اور جب نظریں گندی نظریں ہم پر نہیں پڑتی تو ہمارے چمک رہتی ہیں اور جب ہمارے ہزبنٹ ہم کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں کا ہم ٹھنڈک بن جاتے ہیں ایسی ہوتے ہوتے ہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہیں جن پر ہار نظریں نہیں پڑی ہوتی پھر اس کے بعد آپ سے ایک کوشن پوچھا جائے گا کھانا کیسے کھاؤ گی کھانا کیسے کھا لیتی اچھا آپ ریسٹورننٹ میں تو نہیں جاتی ہوں گی آپ کسی شادی پر تو نہیں جاتی ہوں گی آپ بولیں الحمدللہ میں جاتی ہوں الحمدللہ میں جاتی ہوں اور میں باقی لوگوں سے زیادہ اچھا کھانا کھانا کیا تھی یہ میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں جب مجھ سے کوئی پوچھتا میں کہتا ہوں الحمدللہ مجھے تو کسی نے دیکھنا نہیں ہوتا تو میں تو عام لوگوں سے زیادہ مزے سے کھانا کھا لیتی ہوں آپ لوگ تو شرمندہ ہوتے ہیں تو میں شرمندہ نہیں ہوتی کسی کو کدھ نہیں پتا میں کون اگر پتا بھی ہے سے کھانا ہے لیکن دیکھیں جب آپ کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ میں کر لوں گی تو وہ ہو جاتا ہے سپوز مجھے یاد ہے میں اپنی بہن کے ساتھ جب باہر گئی تو وہ آہستہ آہستہ اس کا بھی دل کیا کہ وہ بھی اب باہر جائے تو وہ نکاب نہ اتارے تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا مجھ سے تو نہیں ہوتا نکاب تو خراب ہو جاتا گھر جاتا تو میں کہتی ہی کھاؤ اس سے آج تو میں ایسی کھانا ہوں تو میں کھانا پڑے گا تو اس نے جب کوشش کی تو ایک دو دفعہ چیز گھرے گی بھی آپ سے موہ سے آپ کا جو کیا سے کہتے ہیں جو ٹارگٹ ہے وہ لوس بھی ہوگا گھر بھی جائے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے لئے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ ڈاک کلرز کی سکاف لے کے جائیں پلین سکاف میں تھوڑا گندہ جلدی ہو جاتا ہے اگر کوئی آپ کے بعد پرنٹیڈ سکاف ہیں اس طرح کے کہ وہ اٹریکشن نہ لگیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کھاتے ہیں تو وہ گند لگ بھی جائے تو وہ نظر نہیں آتا لیکن پہلی پہلی دفعہ ہوگا تھوڑا سا گند لگے گا لیکن اب وہی چیزیں ہیں جو آپ کو بتا رہی ہوں میں اندر سے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو میرے آواز میں محسوس ہو رہی ہوگی جب میں نے پردہ کیا تھا تو میری جو بہن ہے جو ہے میرا بھانجہ پیدا ہوا تھا تو میری بہن نے get together رکھا ہوا تھا اور رکھا بھی کسی ہوتل میں تھا تو وہاں پہ سارے میری بہن کے دوسرے آلوالے بھی ہم لوگ بھی invited تھے اور وہ میرے پردہ کے بعد وہ پہلا event تھا ریسٹورنٹ میں شادی منی ریسٹورنٹ میں تو وہاں پہ جناب دو ٹیبلز لگے ہوئے ہیں اور مرد ضرورت ہے بے شک separate بیٹھے ہیں لیکن ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اپنی بہن کو کہا تم تھوڑا ساگے ہو جاؤ اور میں نیچے نیچے سے آرام سے کھا رہی تھی ہاں soup is a difficult thing وہ میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ آرام سے آپ کھا سکتے ہیں اب وہ جو ویٹرز آ رہے تھے وہ آ رہے تھے وہ چیز رکھ رہے تھے اور میں نے محسوس کیا کہ میں پیچھے گھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ میں اب میں کیسے کھاؤں گی تو جب مجھے یہ محسوس تھا کہ یہ ایک challenge ہے اور آج میں جب یہ کر لوں گی تو کل ہی اپنے گھر جا کے اپنی ماں بہن بیٹی کو بتائیں گے کہ نہیں پردہ کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ ہم ریسٹورنٹ میں جا کے پردہ ہوتا رہے ہیں تو آپ سب کے لئے کے example بن جاتی ہیں وہاں سارے جابی آپ کرتی ہیں اتنے زیادہ مجمع کے اندر تو کئی نظریں آپ کے اوپر ہوتے ہیں جن کو آپ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ میرا بیٹھی ویڈیو میں کھا رہی تھی تو ایک تو چیزیں نیچے گھر بھی رہی تھی لیکن الحمدلللہ میں نے کھا لی اور جب میں وہاں سے باہر نکلی تو میرے بہن ہوئی کہتے ہیں کہ اس نے کھا لی ہے میں تو یہ دیکھنا تھا منیبہ کھاتی کیسے ہے کیسے کھائے گی ہے میں نے کہا الحمدللہ میری بہن نے کا اس کا بڑی پریکٹس ہے تو اس کے بعد میں نے کہا چلو آپ کون تو نہیں تم کھا سکتی اب ہم آئسکرین کھائیں گے میں نے کہا آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں الحمدلللہ اپنی سپیس بنا لیں اپنا ہاتھ اندر کر کے نکاب کے اندر اور نیچے سے آپ کھا لیں جب آپ کہتے ہیں کہ میں کر لوں گی تو اللہ آپ کے لئے آسانی پیدا کر دیتا ہے جب آپ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتی کیسے ہوگا تو وہ پھر آسانی نہیں آتی جب آپ پردہ سٹارٹ کرتی ہیں تو شروع شروع میں آپ کو اتنی بڑی گیادرنگ میں اپنا آپ اکیلا حسوس ہوتا ہے لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا کوئی مددگار پیدا کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالی وہاں ہی مددگار پیدا کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اٹیمٹ میں کوئی نہ ہو اللہ آپ کو چیک کرنے والا ہو کہ واقعی آپ اتارتی ہیں کہ نہیں اتارتی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی مددگار نہیں آتا آپ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے لیکن آپ نہیں اتارتے اور واقعی آپ جس طرح مرضی کھا کے دکھاتی ہیں تو پھر اس کے بعد باس اس کے بعد آسانی کوئی نہ کوئی گیادرنگ ہے آپ کو کوئی اشتدار آپ کی ہیلپ کرتے کا کوئی ایون میرے ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ تو جو خود نہیں کرتے تھے لیکن وہ عزت بہت کرتے تھے وہ میرے لئے آسانی پیدا کرتے تھے الحمدللہ تو اللہ آسانی پیدا کرتا ہے لیکن فرسٹ اٹیمٹ میں ہو سکتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے چیک کرنا ہو ہوتا ہے لیکن آپ کو بھی بدا جلدے کہ آپ کتنی جمعی ہوئی ہیں تو ڈڑنا نہیں ہے اچھا جب ایک دفعہ جو میری فرنڈ کی شادی تھی جو میری فرسٹ شادی کا فنکشن تھا تو اس پر گئی تو مجھے نکاب ہی ٹھیک طرح سے نہیں کرنا تھا تو انہوں نے کہا اس کی امینے کہا گئی ہے تو بھوت بن کے آگئی ہو لیکن میں نے یہ نہیں کہا یہ میں نے پہلے بھی بات کہی ہے لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں دوبارہ شادی ٹرنڈ نہیں کروں گی میں نے کہا نہیں میں کروں گی لیکن بہتر طریقے سے پردہ کر کے جاؤں گی یہ بات ہوتی ہے نا آپ جم جائیں بس اچھا کہیں جگہ پہ جب آپ کھانا کھا رہی ہوں گی تو کچھ ایسی چیز ہیں کہ آپ کو تھوڑا سی قربانی دینی پڑے گی شروع شروع یہ سوپ ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں موں گندہ ہو جاتا ہے تو آپ قربانی دے سکتی ہیں اسی طرح ایک فنکشن تھا تو شردیوں کا دن تھے تو میں نے کہا اس شادی میں تو سوپ ہوگا لیٹرلی ملے شادی کا کھانا بہت پسند ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو میں نے کہا اس میں تو سوپ ہوگا تو جب سوپ میرے پاس آیا تو میری جگہ ایسی تھی کہ وہاں سب لوگ مجھے دیکھ رہے تھے لیکن وہ اس طرح کی گیادرنگ تھی کہ کلوز فنکشن تھا تو لوگ آ جا رہے تھے اور وہ میرے لئے پوسیبل نہیں تھا دین ریپریزنٹ کر رہی تھی اگر میرا پردہ خراب ہو جاتا دیکھیں پردے میں بھی ایک گریس ہوتی ہے آپ گندے نہ لگ رہے ہوں سمجھا رہی ہے نا تو میں نے کہا نیارب العالمین تیری خاتر میں چھوڑتی کیونکہ میرا یہ سکاف نہ گندہ ہو کیونکہ ایک طرح سے مجھے کھانا بھی ہے دوسری طرح سے میں نے دین کا بہترین رخ پیش کرنا ہے تو میں نے وہ نہیں کھایا اور لٹرلی اس کے بعد اکٹھی تین شادیاں تھی ٹھیک ہے جیسے آپ کو پتہ دسمبر میں کفید شادیاں آتی ہیں اور اس کے بعد میں نے بھر بھر کے صحب پیا کیونکہ میرے لئے اللہ تعالی نے پھر اتنی عسانیاں پیدا کی کہ ہر جگہ پر مجھے کچھ جگہ مل جاتی ہے جہاں میں نے بیٹھ کے کھانا ہے اب جب آپ کھانا کھاتے ہیں شادی یا کوئی ویسی جگہ ہے تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ شادی میں آپ نے ایک دیوار ڈھونی ہے اگر تو سیپریٹ آپ کے لئے کوئی جگہ ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ اپنا چہرہ جو ہے نا وہ دیوار کی طرف کر لیں یہ مت سوچیں کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں فرس ٹائم آپ کو لگے گا کہ لوگ سارے کے سارے مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نے اس چیز کی پروان نہیں کرنی وہاں آپ کا رب بھی آپ کو دیکھ رہا ہے اگر وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ جو وہ جو ہر چیز کا مالک ہے وہ جو بادشاہ ہے وہ جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے جس کے لئے آپ نے پردہ کیا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ فیلنگ آتی ہے نا دل میں ایک تھندک محسوس ہوتی ہے بہت زیادہ اندر تک کہ یا رب العالمین میں صرف تیری ہاتھر کر رہی ہوں تو میرا رب جب آپ محسوس کرتے ہیں اللہ مسکرار ہے تو پھر لوگوں کی نظریں آپ کو چھپتی نہیں ہیں ٹھیک ہے اصل میں یہ بہت شیئر کریے تو وہ میری اندر کی فیلنگ ہے وہ جو ایک پیس ہے انر پیس وہ سکون جو آپ لے کے چلتے ہیں الحمدللہ جب یہ آپ کریں گے تو آپ کو اس چیز کا پتا چلے گا اور جتنی ازمائشیں پریشانی آتی ہیں یقین کریں جب آپ ان سے گزر جائیں گی نا تو ایک فتح کا جھنڈا ہوگا آپ کے ہاتھ میں الحمدللہ آپ نے کر دیا یہ بڑے باہمت لوگوں کا کام ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ سب لوگ نہیں کرتے اور ہم لوگ وہ بیس بن رہے ہیں کہ ہاں دیکھیں ہم سعودیہ میں تو نہیں ہیں جہاں پردہ لازم ہے یہاں پہ تو لازم ہماری اپنی چوائز ہے پاکستان میں جیسے آپ یہ سمجھیں کہ ایک ایک ایگزامپل کتابر سے فرشتے ہیں تو ان کی جو ان کو کوئی آپشن نہیں ہے ان کو پتا ہوں انہوں نے ایک کام ہی کرنے ٹھیک ہے اب یہی سمجھیں کہ پاکستان میں آپ کو فل چھوٹ ہے ٹھیک ہے آپ اسلامی سٹیٹ میں رہتے ہیں آپ پردہ کریں یا نہ کریں آپ کے ہاتھ میں اب جو کرے گا کیا بات ہے اس کی اجنبی لگے گا سب سے لیکن اللہ کے ہاں اس کی کیا ویلی ہوگی اور میں سوچتی ہوں کہ کہیں لوگ پردہ کرنے والوں کو ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں ان کو نہیں پتا انہی میں کوئی اللہ کی دوست چھوپی ہو اللہ کا ولی چھوپا ہو آپ کو پتا ہے کبھی آپ سڑک پر گزر رہے ہو کسی کو ہکی نہ سمجھے ہو سکتا جوتے گانٹنے والا جو موچی ہوتا ہے کیا پتا وہ اللہ کا ولی بیٹھا ہو ادا کے ولی نظر تو نہیں آتے سمجھ تو نہیں آتے پہچان تو نہیں سکتے لیکن اللہ کے نظر کیا ویلی ہو اس کی تو اٹیس آپ پردہ نہیں کریں تو دوسروں جو کرنے والے ان کے لئے بہت آسانیا پیدا کریں پیل نہیں کرنے کہنا نشانہ کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے ہس کے کہنا وہی بات ہے کہ آپ کس چیز کو کیری کیسے کر رہے ہیں اس کے بعد گر گئی تو کیا کروگی تمہیں کچھ نظر بھی آ رہا کہ نہیں آ رہا تو یعنی آپ جب بہت اچھی طرح سے نکاب کرتے ہیں تو کئی کہ گا گر جاؤ گی تو نہیں نہیں گریں گے الحمدلہ نہیں گریں گے اگر گر بھی گئی تو کیا اٹ جاؤں گے ادھ پل سے رات پہ تو نہیں گروں گی نا ٹھیک ہے جتنا جتنا آپ یہاں پہ اچھے طریقے سے چلیں گی انشاءاللہ پل سے رات سے بھی گزر جائیں گی لوگوں کی اللہ کی نظروں سے تو نہیں گریں گی نا زمین پہ گریں گی نا تو جو گرتے ہیں وہ ہی اٹھتے ہیں وہ ہی آگے بڑھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا لوگ ہیلز پین کے نہیں گرتے گر جاتے ہیں نا تو مطلب یہ تو انسان کمزور ہے کسی طرح بھی گر سکتا بچے نہیں گرتے بڑے لوگ گر جاتے ہیں پاؤن سلپ ہو جاتا ہے تو جب کوئی پردے کے ساتھ گرے تو اس کا مزاق کیوں اڑائیں اور جب مزاق اڑانے والے ہیں وہ خود ہی پھر گر جاتے ہیں اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کہا کہ رشتہ کیسے ہوگا جب کوئی پردہ کرتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ابھی تم نہ کرو شادی کے بعد کر لینا ٹھیک ہے ورنہ تمہارا رشتہ نہیں ہوگا یہاں وہ لڑکے اگر خود کر لیتی ہے تو اپنے آپ سے بار بار سوال پوچھتی ہے کہ میرا رشتہ کیسے ہوگا یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارا دیکھیں آپ سوچیں آپ کی یہ جس وقت جو بھی ہے چوبیس پچیس چوبیس تائیس 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 جو بھی ہے ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تو پردہ کرنے کی ویسے آپ کی شادی رکے گی نہیں اگر ابھی نہیں ہوئی تو تب بھی ہونی ہوگی تو ہو جائے گی نہیں ہونی ہوگی تو نہیں ہوگی یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں کتنی لڑکی ہیں جو گھن میں بیٹھی ہیں جہیز کی وجہ سے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے کالیفکیشن کام ہونے کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اتنی بڑی تعداد ہے ان میں سے بہت کم ہوں گی جو ان نکاب کی وجہ سے گھر بیٹی ہیں بہت کم رشو ہے تو اب آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں اصل میں یہ احساس دلائے جاتا ہے ہمارے اپنے رشتدار ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ بس اب تو تم بھی بیٹھ گی گھر میں تم نے اب کر لیا پردہ اب تمہاری بھی شادی نہیں ہونی یہ غلط طریقہ ہے جب میں نے کیا تو میں نے اپنے آپ سے بار بار یہی کوشن پوچھا کہ جب میں پہلے نہیں کرتی تھی پردہ تو کیا تب میری شادی ہو گئی تھی مطلب اللہ نے میرے لئے چوز کیا کہ یہ میں کروں اس کے بعد اللہ مجھے میرا ساتھی عطا فرمائے اور ایسا ہوگا انشاءاللہ شاید اللہ تعالی نے میرے لئے بہت نیک انسان رکھا ہوا ہے انشاءاللہ رکھا ہوا ہے تو اللہ مجھے اچھاتے کہ میں بھی اس کے قابل بن جاؤں انتظار نہ کریں کہ شادی ہوگی تو پھر کروں گی آپ کو نہیں پتا کس وقت موت کا فرشتہ آ جو اب اس دنیا سے چلی جائیں مین تنگ is that آپ نے اس رستے پر چلنا ہے ادنس رات المستقیم جو ہے ہم نے اس رستے پر چلنا ایڈ دا اینڈ دیکھا یہ جائے گا کہ کون اس رستے پر تھا اور کون اس رستے پر نہیں تھا کون آگے تھا کون پیچھے تھا یہ تو بات کی بات ہے سب سے پہلے تو دیکھا جائے گا کون اس ٹریک پر تھا سو آپ کو اس ٹریک پر آنا ہے اگلے والے لمحے کا تو کسی کو بھی نہیں پتا رائٹ اب اب ہمیں ایک چیز کرنی ہے دیکھیں ہم سب کو مل کے جو بھی پردہ کر رہی ہیں اب آپ آج سے یہ اہد کریں کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنیے ہمیں اپنے ایک سرکل بنانا ہے اگر لوگ اپنا ایک community اور شرکل بناتے ہیں تو ہم پردے کرنے والی کو بھی اپنا ایک سرکل بنانا ہے کس طرح سے ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہے اور جہاں ہمیں کسی کے لیے اچھا proposal ملتا تو ہمیں اس تک پہنچ آنا ہے اس کو ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مرد بہت کام ہے جو پردے کو accept کرتے ہیں ہاں کئی ایسے بھی ہیں جو آپ کو بہت دین والے نظر آتے ہوں گے لائک ان کی پروفائل سے بھی دین اور دین ہوگا اور وہ پکچرز بھی دین والی شیئر کر رہے ہوں گے لیکن believe me جب ان کو یہ بتایا چاہتا ہے کہ لڑکی شرعی پردہ کرتی ہے مطلب شریعت کے مطابق تو وہ accept نہیں کرتے یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ دو نمبر کے قسم کے دین پر جال رہے ہوتے ہیں اپنے لئے وہی priorities ہیں ہمیں march call لڑکی چاہیے یہ ہم اس کو بدل لیں گے کیوں لے کے بدلنا کیوں ہے جو لڑکی already ready آپ اس سے کیوں نشادی کرتے ہیں تو ہمیں اگر آپ مائے ہیں تو اپنے بچوں کا آت سے ابھی سے ان کا ذہن بدلنا شروع کریں ٹھیک ہے ان لوگوں کے لئے سانیہ پیدا کریں بات ہی ہم مسلم ملک میں تو ہیں لیکن ہمارے ذہن ایسے نہیں ہے سو ہم ایک دوسرے کے لئے سانیہ پیدا کرنی ہے ہمارا بھی جو ہے آپ اس میں سرکل اتنا مضبوط ہو کہ جہاں ہمیں کوئی ہمیں ہماری approach نہیں ہو پاری لوگ ہیں دین والے ہیں لوگ لیکن ہم approach نہیں ہیں ہماری وہاں تک تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جہاں کوئی اچھا رشتہ ملتا ہے آپ کا بھائی اچھا ہے اپنے دوست کو بھیجیں ٹھیک ہے دوست کا بھائی اچھا ہے آگے سے کسی کو یعنی ایک دوسرے کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں اور دوسرے کے لئے آسانی پیدا کرنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی رشتے والے آتے ہیں رشتے والی آتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں لڑکی دکھائیں اب جو میل ہے اس کے سامنے تو آپ نہیں آسکتی وہ کہتے ہیں پھر ہم تو نہیں ایسا رشتہ کروا سکتے ٹھیک ہے نا تو ہمیں کسی کے پاس جانا ہی نہ پڑے کیونکہ پھر کتنی دفعہ وہ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں اسی سے گزرنا ہی نہ پڑے آپ نے فکر نہیں کرنی اللہ نے آپ کو چنہ بنیاد بنائی ہے ہو سکتا ہے آپ خاندان میں وہ پہلی لڑکی ہوں جو پردہ کر رہی ہیں ہو سکتا ہے آپ خاندان میں وہ پہلے آدمی ہوں جو اپنے گھر میں پردے وری لانے لگے ہیں لیکن آپ بنیادیں ہیں ابھی کچھ منٹ پہلے میری ایک سٹوڈنٹ میرے پاس آئے بھی تھی ملنے کے لئے تو وہ کہتی کہ تیچر میں اب ہجاب کرتی ہوں تو میرے ساتھ اور بھی میری کلاس کی فرنڈز جو کرتے ہیں کہتی فرس ٹائم جب میں نے کرنا تھا بارٹی پہ تو سب نے کہا کیسا ہیر سٹیل بنانا ہے تو میں نے کہا کہ میں نے تو ہجاب کرنا تو وہ بڑی حیران ہو ہجاب کرو گی کہتی تیچر آج ہے کہ میری سارے فرنڈ سرکل اتارتے ہیں پھر اس روڈ کو سموز کرتے ہیں پھر اس کو پانی دیتے ہیں ایک رستہ بناتے ہیں جس پہ باقی لوگ چل سکے تو you are the one you are the chosen one اللہ نے آپ کو چوس کیا باقیوں کے آنے کے لئے رستہ آسان کرنے کے لئے سپوز اگر میں نے پردہ کیا تو میرے بہن کے لئے آسانی ہوئی میرے آنے والی کزنز کے لئے آسانی ہوگی آپ سب کے لئے آسانی ہوگی انشاءاللہ لیکن وہ جو پہلا انسان ہے جو اس روڈ کو سموز کرتا ہے اس کا عجر باقیوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جب میں پردہ سٹارٹ کیا تھا تو میری ایک فرنڈ تھی اس نے مجھے ایک بات کہی اس نے کہا کہ دیکھو جو تمہارا عجر ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں بچپن سے کرتی ہوئی آ رہی ہوں ہمارے گھر کے محول ہی ایسا تھا لیکن تمہارا محول بالکل اپوزٹ ہے تو جو تم کروگی تو تمہارا عجر زیادہ ہے سو اگر آپ جتنے بھی مارسکار انوائرمنٹ میں آگے پیچھے کوئی نہیں کر رہا فکر نہیں کرنی مجھے پتہ ایک خوف ہے ایک بادل ہے در کے جو آپ کے اوپر شاہ جاتے ہیں لیکن بادل کے پاس بارش بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا بادل کے پاس بہت پیاری بارش ہوتی ہے الحمدللہ تو آپ نے جمع رہنا ہے یہ نہیں سوچنا کہ میرا رشتہ نہیں ہوگا ایسا نہیں سوچنا آپ نے کبھی بھی نہیں ہے جو مقدر میں لکھا ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا یہ نہیں سوچنا کہ پردے کی وجہ سے میرا مقدر حراب ہو گیا اللہ کی آیات سچی ہیں آپ اللہ کی آیتوں پر عمل کر رہی ہیں جس کی کائنات میں آپ رہ رہی ہیں آپ ایک آیت پر عمل کرتی ہیں تو اللہ اس کو بھی سچ آپ کو کر کے دکھاتا ہے ٹھیک ہے جیسے میں میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بتایا کہ میں نے جب ایک صورت پڑھی تھی جس میں بتاتے ہیں ہاتھی والوں کی فوج آتی ہے ٹھیک ہے نا اور کس طرح سے وہ کعبہ کو ڈھانے آتی لیکن اللہ تعالی جھنڈ بیچتا ہے ابابیل جھنڈ بیچتا ہے پرندوں کا اور ان کے موں کے اندر چلیں کہ جتنے کنکریاں ہوتی ہیں اور وہ سب کو پڑتی ہیں اور وہ سارے ہاتھی دھیر ہو جاتے ہیں تو میں کہتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے ہاتھی مار گئے ہیں تو پھر آپ جکین کریں انہی دنوں میں جب ہم اپنے آپ سے سوال کر رہی تھے اللہ تعالی نے میرے سے اپنے اگزامپل لے کی آئی یعنی میں نے سکرول کر رہی تھی فیس بک پہ تو اوپر آیا کہ ایک بریٹش ائر لائنز ہیں وہ جن کا جہاز جا رہا ہے اور پرندوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے اور انہوں نے اپنی چونچوں سے اس لوہے کی جو باڈی تھی اس کی اس کو انہوں نے کیا خشر کیا آپ کبھی بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں اور ان کو جلدی سے ایمیر جنسی جو ہے وہ لینڈنگ کرنی پڑی تو ییس مجھے بلیو ہو گیا کہ جب اللہ کی فوجیں آسمانوں تک جا سکتی ہیں ایک لوہے کی لوہے کی باڈی کو توڑ سکتی ہیں تو پھر وہ ابابیل نے کیوں نہ ہاتھیوں کا برا کام کیا ہوگا برا حال کیا ہوگا رائیٹ تو اللہ دکھاتا ہے اللہ کی آیتوں پر جو یقین کرتا ہے میری زندگی کی آیت میں بار بار شیئر کرتی ہوں اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ گی اللہ مجھے دے رہا ہے پہلے آپ یقین کرتے ہیں کسی آیت پر پھر اللہ آپ کو رسپانس کرتا ہے جب اللہ رسپانس کرتا ہے تو وہ بہت بڑھ کے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کا اگر کوئی آپ کے مقدر میں نہیں بھی لکھا ہوا تو آپ دعاوں سے اس کا اپنا مقدر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہوتا ہے نا سمٹ اللہ پھر آپ کو دے دیتا ہے کہ مانگو کیا مانگنا ہے مجھ سے ایک دعا ہے جو مجھے بہت پسند ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ جب بھی آپ مشکل میں ہوں اور آپ کو اللہ کی پاور کا اندازہ نہ آ رہا اور لوگوں کی باتیں بہت زیادہ ہوں آپ کے اوپر تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جس میں اسم عاظم ہے یعنی اس کے ساتھ جب آپ دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاو وتنزئ الملک من من تشاو وتعیذ من تشاو وتزل من تشاو بیادک الخیر انکا علا کل شئین قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المجد وتخرج المجد من الحی وترزک من تشاو بغیر حساب اس کا ترجمہ سنیں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاو اے اللہ تُو بادشاہت کا مالک ہے تُو بادشاہت دیتا ہے جسے تُو چاہتا ہے اور میری جب لائف چینج ہو رہی تھی ان دنوں میں سورہ ملک یاد کر رہی تھی اور اس میں اللہ کی بادشاہت کا ذکر تھا اور آئی بیلیو کہ اللہ نے اسی طرح ہی بادشاہت عطا کی الحمدللہ آج آپ سب کے سامنے ہوں بادشاہت تو نہیں ہوں لیکن جسے تُو چاہتا ہے ٹھیک ہے پھر آگے اور تُو بادشاہت چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے رائٹ یعنی کہ سارا کا سارے اختیار کس کے پاس ہے اللہ کے پاس آپ کمزور فیل کر رہے ہیں تو سوچیں اللہ بادشاہتا ہے اللہ جسے چاہے بے حساب دے اور جسے چاہے اللہ چھین لے اور تُو عزت دیتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَعُو وَتُو زِلُّ مَن تَشَعُو اور تُو عزت دیتا ہے جسے تُو چاہتا ہے اور تُو زلت دیتا ہے جسے تُو چاہتا ہے تو عزت اور زلت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں آپ سمجھیں آپ کسی کے پیچھے چکر کاٹ رہے ہیں کہ آپ کو عزت ملے آپ کو رتبہ ملے آپ کو کام ملے آپ کی پہچان بنے تو یاد رکھیں کہ عزت ساری کے ساری اللہ کی ہے اللہ جسے چاہے دے دے پھر اللہ حقیر کو بلند کر دے اور بلند کو زلیل کر دے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے بیادی کل خیر کس کے ہاتھ میں ہے تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے الحمدللہ اِنَّكَالَكُلِّ شَعِنْ قدیر بے شک تُو اپنی ہر چاہت پر قادر ہے تُو جو چاہے تُو کر لے یارب العالمین تو اللہ نے کیا کرنا ہے ایک منٹ میں آپ کا کام کرتا ہے کیا رشتہ آپ کے لئے مشکل ہے کبھی نہیں بس اللہ آپ کو مضبوط کر رہے اللہ آپ کو اس کا بلند عجر کے لئے تیار کر رہے تُو لِشُ اللَّئِ لَفِ النَّهَار تو ہی ہے رات کو دن میں داہل کرتا ہے جسٹ امیجن اتنی بڑی نشانی کیا کوئی ہے انسان کوئی ہے پاور جو ایسا کر سکے رات کو دن میں داخل کرنا اور پھر دن کو رات میں لے جاتا ہے کون کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا اللہ کی ذات کر سکتے اور کسی میں تھی پار نہیں اس وقت اپنے باہر دے کہ اندھیرہ ہوا ہے کہیں ہاں روشنی ہو جائے ہوگی کہیں کوئی جو بہت بڑی اتھارٹی بنے پھرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے پردہ کر لیا ان کے ہاتھ میں ہمارا رشتہ یا آپ کے اردگیت آپ کے قزنز وغیرہ ہوں گے وہ آپ تکہ رشتہ نہیں بھیجے کہ تم پردہ نہیں کرتی تو بولیں اگر آپ اتھارٹی ہیں کر کے دکھائیں اس رات کو دن آپ کا رب یہ کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا تو جو رب یہ کر سکتا ہے جب یہ صبح ہوگی دن چڑے گا تو سورج کو دیکھئے گا کہ یہ میرے رب نے کیا ہے تو آپ کا مسئلہ is not a big issue وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْجِدِ اور تو ہی جاندار کو پیدا کرتا ہے بے جان سے زمین جو ہے نا بنجر زمین بے جان زمین جب اس میں پانی جاتا ہے تو اس میں جان آ جاتی ہے یہ صرف آپ کا رب کر سکتا کوئی انسان نہیں کر سکتا تو جب آپ پلکل بے جان ہو جاتے ہیں سمتائم آپ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کی ساری حمد ہتم ہو جاتی ہے آپ کو لگتا ہے آپ زندگی میں دوبارہ سر نہیں اٹھا سکتی اور نا امید ہو جاتی ہیں دروازے بند آپ کو محسوس ہوتے ہیں آپ کے ادرد کہ ساری فرنڈ ساری کزنس کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے یاد رکھا کریں کہ وہ رب جب آپ کو جان دے گا آپ کی لائف میں جب وہ پھول ایڈ کرے گا آپ بھول جائیں گی کہ آپ کو بھی بے جان بھی تھی اللہ جانا بہت بڑا ہے اللہ کی دنیا بہت وسیعہ اللہ کی پاور کا اندازہ ہی نہیں آپ کو اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے کئی جاندار لوگ ہیں ان سے بے جان روحے پیدا ہوتی ہیں عورتیں فوت ہو جاتی ہیں لیکن ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں سیریا میں بھی ایک واقعہ ایسی تائی ہوا تھا کہ عورت کو تو بومب لگ گیا لیکن اندر سے اس کا بچہ صحیح نکلا اور کتنے جاندار لوگ ہیں لیکن جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ جاندار تو ہیں لیکن روحیں ان کی کیا ہیں بیکار ایمان سے خالی تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے رزق میں بچے آپ کے اچھی جاب آپ کے اچھے رشتے آپ کا علم سب کچھ آ جاتا ہے اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے تو جسے وہ چاہتا ہے وہ دے دے گا فکر نہیں کرنی کبھی بھی نہیں کرنی ایک بات یاد رکھیں سوری آج تھوڑا سے سیشن لمبا ہو گیا 15 منٹس کا تھا لیکن بات آپ کو پوری طرح سمجھانی تھی میری بات یاد رکھیں کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں گناہوں کے زندگی میں جا رہے ہیں اللہ ان کو اسی کی طرف ڈھیل دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا تو سمٹیم آپ سوچیں گی کہ پھر میں تو اللہ کی آیتوں پر عمل کر رہی ہوں پھر میرے پر ازمائشیں کیوں آ رہی ہیں تو جو ہوتی ہیں نا بڑی بڑی بیٹلز وہ سٹرانگ سولجرز کے لیے ہوتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا انہوں نے کیا گیا حسبن اللہ عنہ ملوکیل آپ کو لگے کہ آپ کے اردگد آگ ہے کوئی آپ کی بات کو سمجھ نہیں رہا آپ اکیلی ہو گئی ہیں تو سوچیں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے جب آپ اس ازمائش سے باہر نکلیں گی نا تو لوگ مثال دیں گے آپ کی مثال دیں گے آپ نے لوگوں کے لئے ایک مثال بننا ہے باہر سے آپ کو کبھی کتنا بھی ٹوٹی ہوئی کیوں نہ ہو لوگوں کو نہیں دکھانا اللہ کے آگے دعا کرنی ہے یا رب العالمین مجھے سٹرنٹ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علا دینک لکھ لیں اس کو ایک اور دعا ربنا اللہ تزیق قلوبنا بادہ سدیتنا وحب لنا مللہ دنکا رحمہ انک انت الوحاب تاکہ اللہ تعالی آپ کو آپ کے دین پر قائم رہے آپ کو استقامت دے سپیشلی جو لڑکیاں نئی ہیں جو آپ آویل کر رہی ہیں وہ اس دعاوں کو یاد کر کے لکھ لیں میں نے یہ بہت دعائیں پڑھی تھی لیکن ہم کمزور ہیں ہم بہت کمزور ہیں لیکن اللہ جانتا ہے نا اللہ جانتا ہے تو اللہ تعالی آپ سب کے لئے اور ہم سب کے لئے بہت سانیاں پیدا کریں آپ نے جم جانا ہے درنا نہیں ہے اچھا ایک اور بات یہاں پہ میں بتاتی چلوں جب آپ حجاب کرتے ہیں نکاب کرتے ہیں چلیں اس کو کسی اور سیشن میں بتائیں گے کیونکہ وہ پھر لمبا ہو جائے گا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے لیکن انگلے سیشن میں بتاؤں گی انشاءاللہ جلدی سے میں قوشنز دیکھ لیتی ہوں جو قوشنز ہیں ان کا انصر تو ابھی کر دوں گی یا پھر اگلی آڈیو میں کر دوں گی کیونکہ اب نیا سیشن جو سٹارٹ ہونے والا ہمارا وہ ہے سوسائیڈ تو آپ نے اس پیج کا چھوڑنا نہیں ہے اور دوسری آڈیو میں آ جانے انشاءاللہ میں ایک سیکنڈ آپ لوگ کے قوشنز دیکھ لوں اچھا چلیں یہ تو کافی زیادہ قوشنز ہیں دوسرے پیج پہ سپریڈنگ اسلام پہ کافی زیادہ قوشن ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے قوشنز جو ہیں وہ میں نے نوٹ کر لی ہیں تو میں اگلی آڈیو میں ان کا جواب دوں گی انشاءاللہ آپ نے فکر نہیں کرنی اور بہت انٹرسٹنگ سٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لوگوں کے حوالے سے جو لوگوں نے پردہ کیا تاکہ آپ لوگ بھی موٹیویٹ ہوں ٹھیک ہے اپنا بہت سخیان رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ